جوئے سب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے انڈیا کے فیڈل کورٹ سے کب استیفہ دیا اور کیوں استیفہ دیا تین جون سنتالیس کو پھر ایک اور بیان وزیرا زمیٹلی نے دیا جس میں تقسیم کے طریق کی وضاحت کی ہوئی تھی ملک کے تقسیم تو ان کے اس بیان پر ہی میں نے فوراً اپنا استیفہ چیف جسٹس کے سبوں میں لکھ کر بھیج دیا تین جون ہی کو اور میں نے اس میں لکھا کہ میرا یہ استیفہ دس جون سے سمجھا جائے میرا انتاظہ ہے کہ تین جون بھی شاید سنوار کا دن تھا لیکن بھر صورت ایک ہفتے کا گا میں یہ سمجھتا تھا کہ ان جسٹس کو چند دن کے کچھ اطلاع پیشتر ہونی چاہیے کہ میں فیڈل کورٹ کو چھوڑنے چاہتا ہوں ان دنوں نواب حمید اللہ خان صاحب والی بھوپال دلی میں تھے دلی میں وہ سوک بڑی پھر ہو رہی تھی آپس میں مشوریہ وغیرہ تو ان کو جب میرے ان سے پہلے بھی رہا رہا سن تھی تو انہوں نے شاید میرے ساتھ کوئی بات چیت کرتے ہیں میں معلوم ہو گیا کہ میں نے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں سے چھوڑ رہے ہو تو تم کچھ عرصے کے لیے میرے پاس بھوپال آ جاؤ اور میرے آئینی مشیر کے اس وقت وہ چیمبر اپرینسز کے چانسل اور کچھ ہمیں جو مناسب مشورہ بغیرہ ہو ہمیں ضرور پڑے وہ دیتے رہے چنانچہ میں دس جون ہی کو یا اس کے ایک دو دن بعد میں دلی سے پھر بھوپال چلیں گے آپ پھر یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک اہم واقعہ جو آپ کی ذات سے اور ہماری قومی تاریخ سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب تقسیم ہند کا مسئلہ تیپ آ گیا تو آپ نے باؤنڈری کمیشن کے سامنے پاکستان کے موقف میں پیش ہوئے تھے آپ نے تائید کی تھی اور وہاں ہمارا کیس پیش کیا تھا اس سلسلے میں آپ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کس وقت یہ خدمت آپ کے سپورت کی گئی اور کیسے تفویز کی گئی مجھے بھوپال سے قائد اعظم نے دلی طلب کیا اور یہ غالباً جا جون کے آخری ایک دو دن جا جولائی کے پہلے دو دن کے واقع ہے اور انہیں نے ارشاد فرمایا کہ باؤنڈری کمیشن ایک قائم ہونے والی ہے پنجاب کے لیے ایک بنگال کے لیے اور میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کی باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کی طرف سے تم ہماری وقالت کرو میں نے ان کے خدمت ارش کی کہ میں حاضر ہوں لیکن مجھے دو دن ہی ہوئے نواب صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے انگلستان جا کر کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ اب وہ مسودہ قانون کا بارلیمنٹ کے سامنے آزادی کے انڈین انڈیپیننٹس ایکٹ میں پیش ہونے والا ہے اور وہاں اس میں جو فکرہ ریاستوں کے متعلق ہے اس کی اگر مزید توزیق کچھ اس قسم کی ہو جائے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے اس وقت کیا صورت ہوگی ہمیں کیا انتخاب کا اختیار ہوگا تو اس میں کچھ شاید ہمارے حبوب کی حفاظت ہو سکے تو کاریہ سامن پوچھا تم کب جا رہے ہو میں نے کہا جی میرا ارادہ پرس ہوں جانے کا کب تک رہو گے انگلستان میں نے کہا دو ہفتے تک ارادہ اٹھہرنے کا تو کنے لگے کہ اب یہ کافی وقت ہے کہ اس تیار ہو رہا ہوگا تمہارے واپسی تک تیار ہو جائے گا تمہیں صرف اپنے دلائل کو ترتیب دینا ہوگی اور ابھی تو امپائر بھی مقرر نہیں ہوا تو اس لیے تمہارے واپسی بروقتی ہوگی تم بے شک جاؤ لیکن اس سے زیادہ عرصہ قیام نہ کرنا ہوا چنانکہ میں چودہ دن کے بعد بجائے پندرہ دن کے لاہور میں واپس پہنچ گیا تھا اور یہ خدمت میں نے اپنے ذمہ لے لی تھی کیا جب آپ لاہور تشریف لائے تو باؤنڈری کمیشن کے سامنے جو مسلمانوں کا کیس پیش کیا جانا تھا اس کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اس کی تیاری صرف مکمل نہیں ہو چکی تھی قطعا کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی یعنی شروع بھی نہیں ہوئی تھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میرے لیے یہ امر نہائی پریشانی کا موجب ہوا تو پھر مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو بلا لیا گیا اور قائد اعظم نے آپ کو طلب کیا کہ آپ یہ کیس پیش کریں تو آپ تشریف لائے لاہور تو کیا یعنی آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ہماری اس وقت صورتحال کیا تھی ہم کس حد تک اس کی تیاری میں مگن تھے مصروف تھے کون لوگ آپ کے شریک کار تھے کیا مسعودات تیار ہو چکے تھے آخر یہ ہماری زندگی موت کا سوال تھا اس وقت کہ کہاں تقسیم کا خط کھنچتا ہے سو مبار کے دن شام کو پہنچا تھا سٹیشن پر بڑا حجوم تھا میرے سارے ذاتی دوست بھی موجود تھے اور باقی لیڈر بھی تھے نواب صاحب بھی تھے محمدوٹ فیروز خان صاحب مرہوم بھی تھے تو مجھے پہلے تو نواب صاحب نے یہ دعوت دی کہ میں ان کے ہاں ٹھہر ہوں وہ میں نے ارث کر دیا کہ میں سید مراتب علی شاہ صاحب کے انتظام کرتے تو کون پہلے ان کے ہاں ٹھہر ہوں تو انہوں نے بتایا کہ ریڈ کلیف صاحب ایک دن پیشتر یا اس دن لاہور تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے دوسرے دن یعنی منگل کے دن گیارہ بجے فریق سب فریقوں کے وکیلوں کو طلب کیا تھا کہ ان کے ساتھ ضابط کے متعلق بات کیت کریں اور دھائی بجے نواب صاحب نے اپنے مکان پر وکلاک بھو رہا ہوا تھا جس سے میں نے یہی اندازہ کیا ان وکلاکو جو تیاری میں مصروف ہیں اور جو دن سے پھر مجھے ملنا ہوگا مل کر ان کے ساتھ شامل ہو کر کہ اس کی تیاری کرنی ہوگی ہے کہ اس کو پیش کرنا ہوگا تو خیر وہ سارے میں نے ممکن نوٹ کر لیا اور دوسرے دن گیارہ بجے ہم پیش ہو گئے سر سیریل ریڈ کلیف نے ضابطہ جو کچھ انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور ممبران کمیشن کے ساتھ وہ ہمیں بتا دیا جس کا خلصہ یہ تھا کہ سب فریق اپنے تاریری بیان جمعہ کے دن بارہ بیٹھے دوپہر تک داہل کر دیں اور پھر دوسرے سوموار کو یعنی یہ منگل کا دن تھا اس کے بعد جو سوموارہ نے کہا تھا اس دن زبانی بحث کے لئے تیار ہو جائے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو باؤنڈری کمیشن کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں کیونکہ اگر باؤنڈری کمیشن متفقہ ریپورٹ کرے یا اکثریت ان کی ایک ریپورٹ پر اتفاق کر لیں تو پھر میرا تو کام ختم ہو جائے گا لیکن ساری کار روائی مجھ تک پہنچتی رہے گی میں اس کو اچھی طرح سے مطالعہ کر لوں گا یہ کہہ کر وقالہ بغیرہ رکھو گا تو انہوں نے جو کسی نے کوئی بات پوچھی ہوگی وضاعت کی اس کے وضاعت کر کے رخصف کر دیا تو دھائی بجے میں محمد ورلہ حضر ہو گیا ڈیویس روڈ پر جو مکان تھا سر مراتو بلی صاحب کا وہاں میں اٹھا رہا تھا محمد ورلہ قریب قریب اس کے سامنے ہم صاحب ہیں تو وہاں کم سے کم کوئی چالیس پچاس وقالہ تشریف رکھتے تھے ان کے ساتھ میں نے مسافہ کیا میں بیٹھ گیا میں بیٹھ کے پوچھا اکثر کس میں پہلے جانتا تھا میرے رفقہ تھے جب میں پرکس کیا کرتا تو میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کون کون صاحب اس کیس میں انتیاری کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کام کریں گے اس پر خلیفہ ستجاؤدین صاحب مروم نے فرمایا کون سا کیس میں نے کہا یہ کیس بامری کیس میں نے کہا ہمیں کیس کا علم نہیں محمد یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے رہے ہو تم اس بیس کرو گے تمہارے ملنے کے لئے ہم آذر ہوگا ماشا جس پر مجھے بہت پریشانی ہوئی تو میں نے فوراں نواب صاحب سے رخصت چاہی اور اس وقت کے میرا جذبات کا اندازت کرنا مشکل ہے کہ اتنی اہم بات اور میں بالکل خال نہیں یعنی مجھے کسی قسم کا کوئی مواد یا مسالہ میرے پاس نہ تھا نہ مجھے محیق کیا گیا لیکن جب میں گیا ہی واپس مکان پر تو سامنے کوٹھی کے باگیچے میں یہ خجات درحیم صاحب مرہوم کا دفتر تھا یہ اس وقت رفیجیز کے محاملے میں یہاں تشریف رکھتے تھے ہمیں انچالی تھے وہ تشریف لے آئے اور ان کے پاس ایک پلندہ کاغذات کا تھا وہ انہیں مجھے دیا انہوں کا چلدشاہ میں نے اپنے طور پر کچھ ہی آداد شمار وغیرہ آبادی کے تیار وغیرہ کی ہوئے ہیں شاید اس سے آپ کو کچھ مد مل جائے انہوں نے تو کہا شاید مد مل جائے اور میں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر ادا کیا کہ کچھ تو مجھے معلوم بڑا ہوگا شروع ہوگا کہ صورت کیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور چار وقالاء باہر سے یا پانچ تشریف لے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ جو خدمت تمہارے سپورت کر دوں تیاریں کرنے کے لئے ان میں ایک تو صحیح چاری علی اکبر جو شاید پر میں تھے پہلے اور پھر گرداز پر میں انہوں نے منتقل ہو گئے تھے تقسیم سے پہلے اور ایک صاحب زادہ نصرت علی منگمری سے ایک سید محمد شاہ صاحب پاک پٹن سے اور ایک شیخ نصار احمد صاحب منگمری سے یہ گوئے آپ کی ٹیم بن گئی پھر آپ کے ساتھ لیکن ان کو وہ بھی ویسے ہی خالی تھے جیسے میں خالی تھا لیکن برصورت کچھ مجھے اتمنان ہو گیا کہ کچھ مشورہ کرنے کے لئے آپس میں خیالات کا تبادلہ کچھ دیکھنا کوئی ٹیسٹ کرنا کس آرگومنٹ کیا چلے گی آگے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ ہو جائے گا چنانچہ میں نے وہاں سے نکلتے نواب صاحب کی خدمت میں ارز کی تھی کہ میں اب جو کچھ مجھ سے بن آئے گا میں سوچوں گا کچھ تیاری کروں گا تو دو دن باقی ہیں ہمارے پاس بودھ اور جمعہ رات کیونکہ جمعہ کو دحل کرنا ہے تیری ریویان تو آپ یہ انتظام فرما دیں کہ صبح دو سٹینوکرافر آٹھ بجے آ جائیں تو آگے میں ایک کو لکھاؤں اور وہ جا کے اپنے ٹائپ کرے تو میں دوسرے کو لکھانے شروع کروں آٹھ بجے نہیں سات بجے پہنچ جائیں گے میں نے کہا حمدللہ میں سات بجے تیار ہو گیا میں سات بجے تیار ہو گیا سوا ساتھ ساڑے ساتھ پہنے آٹھ آٹھ ساڑے آٹھ کوئی سٹینوکرافر نہیں تو پھر میں ان ٹیل فون کیا کھا جب درہنگ وہ آئے کیا بات ہے میں نے کہا یہ صورت ہے اور مجھے سٹینوکرافر کہیں ان کو میں بھیج دیتا ہوں دو جب ان دو بھیج دیا ان صورتوں اے صورت بگر